اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حساب و کتاب ہوگا میدان محشر میں اکیلے حساب و کتاب ہوگا ہاں کچھ لوگ اگر نیک ہیں تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تو وہ شفارش کریں گے لیکن کوئی کسی کو لے کے نہیں جا سکتا ہے اللہ کی دربار میں کس کی شفارش چلے گی اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور اللہ کس کو اجازت دیں گے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کوئی زبردستی نہیں کر سکتا یاد رکھئے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے کہا تھا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سعی بخاری کتاب التفسیر حدیث رمبر فور سیون سیون ون ویا فاطمہ بنت محمد سلینی ما شیطی من مالی لا اغنی انکی من اللہ شیعہ فاطمہ بنت محمد مجھ سے مانگ لے جو مانگنا ہو میں کچھ بھی تیرے لئے اللہ کے دربار میں نہیں کر پاؤں گا اب آپ ہی بتائیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات بول ہے دنیا میں تو کیا کوئی ہے اور جو لے کے چلا جائے نہیں جا سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے ابو طالب جہنم کے نچلے درجے میں ہیں لیکن سفارش سے اوپر کے حصے ماز آئیں گے لیکن جہنم سے نکل نہیں سکیں گے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑا کوئی بزرگ ہو سکتا ہے کوئی اللہ والا ہو سکتا ہے جی نہیں تو میرے بھائیو یہ سب کنسپٹ رکھنا سورہ نجم سورہ نمبر تیرپن آیت نمبر تھٹی نائن اور چالیس ہے کہ ہر انسان کے لئے بھائی ہے جو اس نے کوشش کی ہے اور انقریب وہ اپنی کوشش کو دیکھ لے گا اس لئے خود کوشش کیجئے محنت کیجئے آپ ہی بتا یہ کھانا ہم کھائیں گے اور دوسرے کا پیٹ کیسے بھر جائے گا تو ایسا تو ہو نہیں سکتا اور کوئی کہے سے کسی دوسرے کو لے جا سکتا ہے جی نہیں سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی وہاں ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی انبیاء علیہ السلام بھی اپنی فکر میں ہوں گے اس لئے اپنی فکر کیجئے اسی کا فائدہ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ملکہ صحیح سمجھ عطا فرمایا امین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ